آئیں زور در تعلیان بچائیے گا خدا کے خادم پاسٹر عاشر بھٹی کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے زور در تعلیان تینکیو پادری صاحب خدا اندو کا خدا ہمارا بادشاہ یسو راجہ یہاں موجود ہے آپ کہہ سکتے ہیں آمین جب وہ موجود ہوتا ہے تو ہم خوب اس کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اس کی حضوری سے خوب انجوائی کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آج جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سیکھیں گے ایمان کے بارے میں آج پاکی شاہ بھی ہے سرمن اپروکسیمیٹ میرا سرمن ٹوینٹی فائیف تی ترٹی منٹس کا ہوتا ہے اور اسی میں ہم اس کو کور بھی کریں گے اور اس کے بعد پاکی شاہ بھی ہے اس لیے کلیسیا ایک گل میں کہاں گا کی کرنا ہے؟ تیان نہ سننا ہے صحیح ہے کسی کا دھیان روٹی کی طرف نہ جائے میں کار جا کے ہنڈی بھی بنانی ہے اور کسی کا دھیان اس طرف نہ آ جائے پتہ نہیں کتنا لمبا سرمن ہوگا میں نے یہاں سے جا کے جوپ پہ بھی جانا ہے کچھ بہنیں سٹاف نرسیز ہیں انہوں نے ایوننگ پہ بھی جانا ہوتا ہے سوڈانٹ وری اپاوٹ اینیتھیں صرف مجھے آپ کے صرف پچیس سے تیس منٹ چاہیے اور ان کو توجہ سے سنیے گا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے پچیس سے تیس منٹ دے دیئے تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی آپ کی لائف چینج ہو جائے گی بکوز یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام زندگیوں کو بدل دیتا ہے میں نے اس سرمن کو جب دیکھ رہا تھا تو میں نے بہت سارے لوگوں کی لائف جرنی کو دیکھا ہے کہ کیسے ان کی فید جرنی سے ان کے فید کے سفر کے وسیلہ سے ان کی زندگی کیسے باعث سے برکت ہوئی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں بگر فید جرنی آ جائے گی آپ کی زندگی اندر فید آ جائے گا آپ کی زندگی کا ایمان آ جائے گا تو your life will be change آپ کی life پہلی جیسی نہیں رہے گی بلکہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور جب بھی کہیں بھی بائبل میں ہم پڑھتے ہیں جس زندگی میں ایمان آیا ہے اور وہ ایمان کے پر کھڑا ہو گیا ہے اس کی زندگی پہلے سے بدل گی ہے سب سے پہلے بہت سمپل سی بات کہ definition of faith کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے اور جب ہم بائبل مقدس کو اپنی صلاح کیلئے کھولتے ہیں اور عبرانیوں کی کتاب اس کے گیارمے باب اور اس کی پہلی آیت میں آتے ہیں تو وہاں بڑی خوبصورت بات لکھ ہوئی ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد یہ بہت سمپل سی بات ہے بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہے کہ بائبل میں کہہ لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان کی definition جو خدا کے کلام کے مطابق ہے جو خدا کے کلام میں پائی جاتی ہے جس کا خدا کا کلام ذکر کرتا ہے اور جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ یہاں لکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی ایک چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں لیکن آپ کا اعتماد ہے وہ چیز ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اور اگر اپنی لائف کو ہم دیکھیں اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم جو ہیں باپ دادا سے فور فادرز سے ہم کیا ہیں ہم اپنے آپ کو مسیحی کہنا ہم مسیحی ہونے پہ بڑا فکر کرتے ہیں لیکن ایک مسیحی ہونے کے لیے اس کے اندر جو سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے اس کی زندگی میں ایمان ہونا چاہیے اور آج کا مسیحی جو ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہم جو آخری وقت میں گزر رہے ہیں ہماری زندگیوں سے ڈے بڈے ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے ہم ایمان تو رکھتے ہیں ہم deep تو کرتے ہیں ہم توکر تو کرتے ہیں ہم بھروسہ تو کرتے ہیں ہم اطماط تو کرتے ہیں ہم یقین تو کرتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں ہماری زندگی کا اندر نظر نہیں آتی اور خدا کا کلام ہمیں ایمان کی definition بتاتے ہوئے خدا کا کلام ہمیں ایمان کی تعریف بتاتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد امید کا مطلب کیا ہے ایک چیز آپ کو یقین نہیں کہ وہ ملے گی لیکن آپ امید کرتے ہیں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے گی اس کو کہتے ہیں امید ایک چیز پر امید مثال کے در پر آپ کو تو کوئی نہیں کہ وہ آپ کے لئے کام ہو سکتا ہے لیکن آپ امید رکھتے ہیں اور آپ کے لئے وہ کام کون کر سکتا ہے آپ کا اور میرا خدا ون یسو مسیح جب آپ کی زندگی کے اندر امان آ جائے گا تو your life will be change آپ کی پوری زندگی change ہو جائے گی آج کیا ہے ہماری زندگی کے اندر اعتماد نہیں آج ہماری زندگی کے اندر بے یقینی ہے آج ہماری زندگی کے اندر بھروسہ نہیں آج ہماری زندگی کے اندر اعتماد نہیں confidence نہیں ہم بے یقینی کا شکار ہیں اور بے یقینی کے شکار ہونے کے وجہ سے دے بے دے ہماری زندگی کے اندر بہت ساری problems آ رہے ہیں اور وہ problems کیا ہیں ہم جو نفسیاتی طور پہ ہیں بڑے پریشان ہوتے جا رہے ہیں اور اس بات سے بہتر بہنشاہدہ سے زیادہ کون جانے گا کہ نفسیاتی طور پہ لوگ کیونکہ ان کے department یہ ہے اور ان کو پتہ ہے لوگ اپنا اعتماد دے بڑے بہت ساری چیزوں سے کھوتے جا رہے ہیں اور جب میں ایمان کی تعریف دیکھ رہا تھا تو ایمان کی تعریف یہ بھی ہے توکل بھروسہ اعتماد یقین یہ ساری definition جو ہے یہ ساری جو اس کے meanings ہیں یہ ایمان کے ہیں ایک لفظ جب ہم ایمان use کرتے ہیں تو اس کا اس کا جو مطلب ہے بہت سارے لوگ اس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہوں گے ساڑا تو اکلتے خدا تھے کچھ لوگ یہ لفظ استعمال کر دیں گے ہمارا بھروسہ تو خدا پہ ہے کچھ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہوں گے ہمارا اعتماد خدا پر ہے کچھ لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں ہمارا یقین خدا پر ہے ہم different way میں different time میں مختلف جگہوں پہ مختلف لفظ استعمال کرتے ہیں اور سارے لفظوں کا مطلب جو ہے ان کا جو main word ہے وہ ایمان ہے اور جب ہم پورے دل کے ساتھ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لئے ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں کیا ہے lack of faith جو ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہم دے پہ دے پیچھے جا رہے ہیں ہم مسیحی عوام جو ہے روز بروز اس کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے ہم مسیحی زندگی کو کیسے develop کر سکتے ہیں ہم ایمان رکھ کر اور امسال کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے امسال انتیس باب اور اس کی پچیسویں آیت میں انسان کا ڈر پھندہ ہے لیکن جو کوئی خدا ان پر توقع کرے گا محفوظ رہے گا بائبل کو جن لوگوں کو استعمال کرنی نہیں آتی پلیز نہ کھولیں آپ صرف ورز کو سنیں بہت سارے لوگ ہیں اور پادری ساب سرمن سنان دے رہن دے نو میں نے بہت سارے والے آپ کے لئے زبانی یاد کر کے ہیں آپ سنیں اور پھر بعد میں جا کر اس کو یوٹیوب پر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون سا حوالہ کوڈ کیا ہے سو امسال کی کتاب انتیس باب اور اس کی پچیس آیت میں خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے انسان کا ڈر پھندہ ہے لیکن جو کوئی خدا پر توقع کرے گا وہ محفوظ رہے گا کتنی خوبصورت بات لکھی ہے انسان کا ڈر کیا ہے جی پھندہ آواز میں نے ایک ٹائی لگائی ہو جاتی تو میں آپ کو دکھا دیتا وہ آپ کو اس طرح ہینگ کر دیتا ہے اور جب آپ کے گلے میں پھندہ ڈل جاتا ہے پھر روز پہ روز آپ کا گلہ ٹائٹ ہوتا جاتا ہے ٹائٹ ہوتا جاتا ہے اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ انسان کا ڈر پھندہ ہے لیکن جو کوئی خدا پر توکل کرے گا وہ مفوض رہے گا ہم جب خدا پر توکل کریں گے ہم جب خدا پر بھروسہ کریں گے ہم جب خدا پر یقین کریں گے جب ہم خدا پر اعتماد رکھیں گے اور جب ہم سارے دل کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ تو ہی ہے اور اس ڈر سے اس خوف سے اس بیماری سے اس مشکل سے اس پریشانی سے خدا تو ہی نکال سکتا ہے اور بڑے ایمان کے ساتھ جب اس کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو خدا ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا کب؟ جب ہم پورے دل کے ساتھ ایمان رکھیں گے ہم پورے دل کے ساتھ ایمان ہی نہیں رکھتے ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاوانڈول ہوتا ہے ہم 50% خدا پہ ایمان بھی رکھ رہے ہوتے ہیں ہم 50% خدا پہ یقین بھی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن 50% ہمارا ایمان ڈا ون ڈول ہوتا ہے مختلف لوگوں کے پر ہمارا ایمان ہوتا ہے مختلف چیزوں کے پر ہمارا ایمان ہوتا ہے مختلف لوگوں کے پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے انسان کا ڈر پھندہ ہے لیکن جو کوئی خدا پر توکل کرے گا وہ مفوض رہے گا ہمیں خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا پر توقع کرنے کی بہت بڑی زبردار ایگزمپل کون سی ملتی ہے جب خدا ایلیا کو اس بیوہ کے گھر میں بھیجتا ہے اور بیوہ کے گھر میں کیا کچھ ہے اس کا گھر راشن سے بھرا ہوا ہے اس کے گھر میں بہت زیادہ راشن ہے کیا تھا وہاں صرف مٹھی براتا اور کپی میں تھوڑا سا تیل خدا خدا نے اس کو کہاں بیج دیا خدا نے کہا سارے کال دے ویچ تری خدمت آئی کرے گی اور بیوہ کے پاس کیا پڑا ہوا ہے جی ہنجی چرچ کچھ بھی نہیں ہے جب ہم ایک انسان ہوتے ہوئے اس کو دیکھیں گے لو خدا نے سا ڈینا مزاک کی تاجے پیج جتا کدر بیوہ کے کل کی پی آئے مٹی پر آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل اور خدا نے اس کو کہاں بیج دیا سارے کال میں تیری خدمت یہ کرے گی دیکھو جی خدا کی کام خدا تھوڑے میں سے بہت کر دیتا ہے خدا دکھ میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے ہمارا خدا جو تھوڑے کو بہت کر سکتا ہے ہم ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے ہم اس پر ایمانی رکھتے ہم 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 ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے ہمارے پاس تھوڑی سی وہ کچھ بھی ہوتا ہے وسائل ہمارے تھوڑے سے ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے ہم کہتے ہیں یہ تھوڑا سا ہے ہماری لائف کیسے چینج ہو یہ تھوڑا سا ہے ہماری ضروریت کیسے پوری ہوں گی ہم تھوڑے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب خدا اس کو وہاں بھیجتا ہے الیا کو تو وہ تھوڑے کو کیا کر دیتا ہے بہت کر دیتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر آپ اس کو خدا کی حضوری میں لے آئیں تو خدا آپ کو بلس کر دے گا پھر خدا آپ کی لائف کو چینج کر دے گا پھر خدا آپ کی زندگی کو برکر دے دے گا اور اس میں میں ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بیج ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا خدا کے لیے دینے کو ہے اگر آپ تھوڑے کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے تو خدا آپ کے تھوڑے کو بہت زیادہ کر دے گا صرف توقع کرنے کی زورت ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس وقت بھی توقع نہیں کرتے ہم سے کہنے ہاں جڑا تھوڑا جا خدا نو دے نا ہے بچیاں نفیز دے دینے اے جڑا تھوڑا جا خدا نو دے نا ہے اے کر لینے وہ پھر کیا ہوتا ہے ہمارا وہ جو تھوڑا سا ہم جو خدا کی زوری میں بونا چاہ رہے ہوتے ہیں خدا کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارا وہ تھوڑا سا بھی اور اور کاموں میں چلا جاتا ہے اور ہماری زندگی میں اور مشکلیں اور پریشانی آتی رہتی ہیں اور اس طرح ہماری زندگی ڈیفکل ہو جاتی ہے ہم نے کیا پڑا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اطماد اور اندیک کی چیزوں کا ثبوت ہے اور جب ہم خدا پر ایمان رکھیں گے جب ہم خدا پر توقع کریں گے جب ہم خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو خدا ہمیں بلیس کرے گا اگر آپ بلیس ہونا چاہتے ہیں تو خدا پر پورا یقین رکھیں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا پر پورا پورا ایمان رکھیں آپ کی لائف بدل جائے گی آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی آپ کی مشکلیں آپ کی پریشانیاں آپ کی بیماریاں آپ کا دکھ در چلے جائیں گے صرف اور صرف ایمان رکھنے سے ایک سمپل سی بات کو سیکھنے سے کہ اب ایمان امید کی ہی چیزوں کا اطماد اور اندیک کی چیزوں کا ثبوت ہے اور متی کی انجیل میں ہم بہت سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں لائک کا جو رومی صوبے دار ہے اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تو یہی سے کہہ دے تو میرا نوکر شفاہ پا جائے گا اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں ہمارے کوئٹہ شہر میں کوئی بڑا خادم آ جائے جب تک وہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا نہ نہ کرے تسانو کی اندہ ہے یقین نہیں آتا ہم اطماد ہی نہیں رکھتے ہم بروسہ ہی نہیں رکھتے ہم کہتے ہیں پادری صاحب جب تک ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا شفاہ نہیں نہ کریں گے ہم شفاہ نہیں پاسکتے لیکن اس کے ایمان کو دیکھیں اس نے کہا تو یہی سے کہہ دے تو میرا نوکر شفاہ پا جائے گا اس قدر اس کا ایمان ہے اس قدر اس کو یقین ہے آپ کے یسو مسیح کے پر یہ کون ہے یہ رومی ہے یہ تو مسیحی بھی نہیں ہے یہ کرسچینٹی کو جانتا بھی نہیں لیکن یہ یسو کی قدرت کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہی سے کہہ دے تو میرا نوکر شفاہ پا جائے گا لیکن میرا اور آپ کا تلق تو یسو کے ساتھ ہے میرا اور آپ کا ریلیشن تو یسو کے ساتھ ہے ہم تو دن میں چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ جب بھی چاہیں ہم اس کے ساتھ کال ملا سکتے ہیں ہم 24 آرور میں جب بھی چاہیں ہم اس سے بات کر سکتے ہیں ہم کیوں ان مشکلوں کے اندر پھسے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم ایمان ہمارا ایمان جو ہے وہ نہیں ہے ہنٹر پرسنٹ نہیں ہے ہمارے ایمان کے اندر بے یقینی ہوتی ہے ہم ایمان تو رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بے یقینی کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر شک ہوتا ہے اور بائی بل قدس میں مرکس کی انجیل میں ایک بڑی بات زبدیز بات لکی ہوئی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جائے گا مرکس کی انجیل میں لکھا ہے کہ دل میں شک نہیں کرنا چاہیے جب آپ ایمان رکھ رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے اور جب آپ کی زندگی میں شک آ جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی ڈاوان ڈول ہو جاتی ہے پھر آپ کی زندگی ان بیلنس ہو جاتی ہے اور جب آپ نے کہہ دیا کہ خدا آپ کے لیے کرے گا تو خدا اس کام کو آپ کے لیے کرنے کیے لیے قدرت رکھتا ہے اس بات پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے اس بات کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہرے کر دے گا اے جوڑا ہرے میں نا اے پنجابی والا اے نیسا نولے بیٹھا ہے یہ ہماری زندگی میں ڈاوان ڈول کر دیتا ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ تو شک نہ کر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میں ترلک کروں گا یہ زندگی کس نے دی ہے جی خدا میں یسو نے ہمیں صبح صویرے کون اٹھاتا ہے خدا میں یسو جب وہ ہمیں زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں گھر سے لے جاتا ہے گھر میں لے کر آتا ہے سارے کام وہ آپ کے لیے کرتا ہے تو کیا آپ کی مشکلوں میں پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑا رہی ہوگا ہوگا بلکہ کھڑا ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن مسئلہ کیا ہے ہم یقین نہیں کرتے ہم کہتے ہیں جو بھی ایفٹس ہیں جو بھی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے اس میں ہم نے خود لڑنا ہے اور اگر ہم ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں سے شک کو نکال کر ان پہاڑوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں مثلا بیماری مشکل پریشانی اور غریبی آج ہمارے مسیحوں کے لیے جو سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کا نام غریبی ہے اور جب ہم اس غریبی کے خلاف ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ خدا تو ہماری غریبی کو ختم کر سکتا ہے تو ہماری زندگی میں سے سوت کو ختم کر سکتا ہے تو ہماری زندگی میں سے اور سارے جو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے غریبی ہماری زندگی میں آ رہی ہے ہمارا روپیہ پیسہ ہمارے گھر نہیں آتا ہمارا روپیہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو ان سارے پہاڑوں کے پر میں ان سارے پہاڑوں کے پر غالب آ سکتا ہوں صرف اور صرف تیرے پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے تو آپ کی زندگی میں سے وہ سارے پہاڑ جو ہے سارے مانٹنز جو ہے وہ یسو کے نام سے مدان ہو جائیں گے کیا کرنا کیا ہے جی صرف اور صرف ایمان رکھنا ہے ہم ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایماندار ایماندار کلیسیا میں غلط تھے نہیں کہہ دیتا ہاں جی بھولو بھائی بہت ہسے ہیں غلط کہہ دیتا ہے ہاں جی کلیسیا ویک اپ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایماندار کچھ لوگ آلے بھی ڈار رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور جس کے وسیلہ سے کہتے ہیں وہ ہے ابراہم ابراہم جو ہے ایمانداروں کا باپ ہے اور اگر ابراہم کی زندگی کو دیکھیں وداعش کی کتاب اس کے باروں باپ میں دیکھیں تو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اپنے ناتداروں سے نکل اور اس ملک میں جا جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے ابراہم کو ملک دکھایا گیا ابراہم کو کچھ نظر آ رہا ہے خدا رویا میں ڈریمز میں اس سے بات کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے بس چھڑ دیں رشتداران رشتداران چھوڑنا مشکل بات ہے ہاں جی کسان بات ہے مشکل بات ہے سب سے بڑی بات جو اس پیسج میں دیکھتے ہیں سب سے بہلے اس کے ماں باپ اس کو نظر آ رہے ہیں اور خدا کیا کہتا ہے ان سب کو چھوڑ دیں ابراہم کی لائف جو ہے ایک لائف جرنی ہے اور اس کی لائف جو ہے بہت ساری چیزوں کو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک اماندار کی لائف جو ہے زبادہ زبادہ سورا اماندار بن سکتا ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ناتے داروں کو چھوڑ دے اور جس ملک کو میں دکھا رہا ہوں اس کی طرف ہو لے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا میں تجھے برکت دوں گا میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا اور تو باعث برکت ہوگا یہ خدا کا اس سے وعدہ ہے اور وہاں اس کو کوئی ملک نظر نہیں آ رہا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آگے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دینے کو ہوں بہت ڈیفکل بات خدا نے اس سے کہہ دیا ہے اگر مثال کے دوپے ہم ایک بہت زبدس پلیزنٹ بحال میں ہو ہمارے پاس سب کچھ ہو اور خدا کہے کہ سب کو چھوڑ اور کسی دوسری علاقے میں چلے جا ہماری ایک بہت اچھی جاب ہو اور اگر خدا کے ایک جاب نچھڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے کیسا آپ کیسی بات ہے اور ابراہام کیا کرتا ہے اس ساری بات کو فالو کرتا ہے اور خدا کے پیچھے ہو لیتا ہے ابراہام جب خدا کے پیچھے ہو لیتا ہے اور خدا سب سے پہلے جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے اس کا نام ابراہام سے ابراہام کر دیتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب اس کی زندگی چلتی ہے چلتی ہے اور خدا اسے جب وعدے کا فرزان دیتا ہے اور اس کو کہہ کرتا ہے خدا اس کو بھی اپنے لیے مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کو تُو میرے لیے نظر کر دے قربان کر دے اور جب میں اس سارے پیسج کو پڑھ رہا تھا ابراہام کی زندگی کو دیکھ رہا تھا اور وہاں ابراہام جب اپنے نوکروں کو بتاتا ہے اور نوکروں کو کہتا ہے آپ لوگ یہیں ٹھہرے رو ہم اوپر جائیں گے ہم اس نے لفظ کیا یوز کیا ہم ہم اوپر جائیں گے خدا کی عبادت کر کر ہم دونوں واپس آئیں گے بڑی خوبصورت ورڈنگ ہے اس کی اور جب کرنے کیا جا رہا ہوتا ہے خدا نے اس کو حکم کیا دیا ہوتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو مرے لیے نظر کر دے قربان کر دے اور اس قربانی کی طرح وہ جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لفظ جو ہیں اس کے لئے بائی سے برکت بن جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہم عبادت کر کے واپس آئیں گے ہم ہم کا سیگا ایک کے لئے نہیں ہوتا دو لوگوں کے لئے ہوتا ہے اور وہ اس لفظ کو یوز کرتا ہے ہم بڑا زبدس اس کے یہ جملے ہوتے ہیں اور جب ہماری زندگی میں مشکل ہوتی ہے ہمارے جملے کیسے ہوتے ہیں مایوسی نامیدی اور اس کے پاس کیا ہے یہ جو ابراہام کا بیٹا ہے ازہاگ یہ کون ہے یہ وعدہ کا پرزند ہے اور اس کو بھی خدا نے اپنے لئے مانگ لیا ہے اور جب یہ پہاڑ پر جاتا ہے اور اس پہ جانے سے پہلے کہتا ہے ہم عبادت کرکے واپس آئیں گے اور اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ خدا خود مہیا کرے گا اس کی ویڈنگ کو دیکھیں اور جب ہماری زندگی کے اندر مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ہماری زندگی کے اندر نامید ہی آ جاتی ہے ہماری جو بارڈی لینگویج ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ہم نامید ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارا مو لٹک جاتا ہے پریشان پریشان وہ تینکی ہو گیا تو بڑا داس پھرندیا ہے بس پادری صاحب کی دس یہ اے ساریاں مشکلان ساریاں پریشانیاں اے ساریاں بیماریاں اے گوٹے دیا دردان اے ساریاں پادری صاحب ہائی بلیڈ پریشر اے پتہ نہیں شگر پتہ نہیں کیا کیا یہ سارا کچھ میرے لئے ہیں ہم پھر ہمارا وہ اس طرح کا رویہ ہو جاتا ہے جب ہم خدا پر یقین رکھیں گے تو خدا آپ کے لئے خود مہیا کرے گا اور ابراہام کی زندگی کو دیکھیں کہ خدا نے اس کے لئے سب کچھ مہیا کیا خدا نے اس کی زندگی کو بدل دیا خدا نے اس کے لئے برے کو مہیا کر دیا اگر خدا ابراہام کے لئے مہیا کر سکتا ہے آپ بھی اماندار ہیں خدا آپ کے لئے بھی سب کچھ مہیا کر رہے کی قوی اور قدرت رکھتا ہے کیا آپ اماندار ہیں دیرے نہیں میں غلط بات نہیں کہہ رہا کیا آپ اماندار ہیں کیا آپ اماندار ہیں تو خدا آپ کے لئے بڑے بڑے کام کرے گا خدا آپ کی زندگی سے سارے پہاڑوں کو ختم کر دے گا خدا آپ کی زندگی سے غربت کو ختم کر دے گا خدا آپ کی زندگی میں بحالی لے کر آئے گا اور خدا جس طرح خدا نے ابراہام کو پلس کیا ویسے ہی خدا آپ کو بھی بلس کرے گا کرنا کیا ہے ہم نے بڑے ایمان کے ساتھ ایمان میں کھڑے ہونا ہے اپنے زندگی میں سے چھوٹا چھوٹا ایمان نکال دیں چھوٹی چھوٹی باتیں نکال دیں بڑے خواب دیکھیں بڑے خواب دیکھنے کے اوپر پیسے نہیں لگتے ہاں جی کامرہ بھائی بڑے خواب دیکھنے کے اوپر پیسے لگتے ہیں ہم نے کیا وہ کانفرنس میں سیکھا تھا کہ بڑے خواب دیکھنے کے اوپر پیسے نہیں لگتے جب آپ بڑے خواب دیکھیں گے بڑے پلان کریں گے اور ان پلانز کو پورا کرنا خدا کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے پھر خدا آپ کی زندگی کو بدل دے گا پھر خدا آپ کے بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے مہیا کر دے گا ان کے لیے اچھی جابز مہیا کر دے گا اور آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے بلکہ آپ بدل جائیں گے your life will be changed by the grace of God کب جب اس پر ایمان رکھیں گے اے نہیں جو اب آپ سرمن سن لیا کرسی دے پہا کے سرمن سن لیا تھلے پہا کے سرمن سن لیا میری طرح موسٹی میں چلتا ہی پھرتا رہتا ہوں چلتے پھرتے سن لیا نہیں جیسے بھی آپ نے سرمن سنا ہے خدا کے کلاب میں کہہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب آپ مسیح کے کلام سے سنیں گے جب آپ کا دھیان خدا کے کلام پر ہوگا تو تب ہی آپ بائی سے برکت بنیں گے آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ پادری نے لمح سرمن دیا دیتا ہے تو پادری نے ویک دے رو وہ کیا کرتا ہے ابلیس آپ کا دھیان جو ہے دائیں بھئے کر دیتا ہے اپنے فوکس کو خدا کی اوپر لگا لے اور دوہزار اکیس کو جو نام چرچ نے دیا ہے وہ ہے بحالی کا سال اس سال خدا آپ کو بہت زیادہ بحال کرے گا اس سال خدا آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہنے دے گا اور ایک ہم گیت گاتے ہیں میں دشمن کے میدان میں جاتا ہوں اپنا سب کچھ واپس لینے کو اور بائی دا فیت آف گاد ہم اپنا سب کچھ جو دوہزار بیس میں ہمارا رہ گیا ہے جو ہمارا کھو گیا ہے وہ دشمن کے میدان سے ہم سب کچھ واپس لے کر آئیں گے اور خدا کے نام کو جلال ملے گا آپ کی اچھی جابز ہوں گی آپ کا کاروبار بھائی سے برکت بنے گا آپ کے بچے بھائی سے برکت بن جائیں گے ان کی ایڈیوکیشن میں برکت آ جائے گی صرف ایمان رکھنا ہے ایمان یہ لفظ بہت قیمتی ہے اور جب آپ اس ایمان کی پر کھڑے ہو جائیں گے چھوٹی سی بات ہے اب ایمان امید کی چیزوں کا اتماد امید امید کسی انسان سے نہ لگائیں بروسہ کسی انسان پر نہ کریں تو اکل کسی انسان پر نہ کریں یقین کسی انسان پر نہ کریں بلکہ ان ساری باتوں کو آج خدا سے جھوڑیں جب آپ خدا پر تو اکل کریں گے نا تو خدا آپ کو برکت دے دے گا جب آپ خدا پر بروسہ کریں گے خدا آپ کو برکت دے دے گا جب آپ یقین رکھیں گے خدا آپ کو برکت دے گا جب آپ اتماد رکھیں گے خدا آپ کو برکت دے گا فیت کو اپنے انکریز کریں ایمان کو خدا کی حضور میں بڑھائیں آج مسیحی کیا ہے سنڈے ٹو سنڈے چرچ آنے والے بن گئے ہیں they are not reading the bible ہم خدا کے ساتھ توجہ نہیں دیتے اور جب آپ بائبل پڑھنے میں اور دعا کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پادری صاحب نے دعا کے پر بڑا زبردست سمن دیا ہے جب آپ دعا میں مشغول ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان ڈے بڈے بڑھتا چلا جائے گا اور یسو مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو یسو مسیح بڑے زبردست پریر وارئیر سے وہ دعا کرتے تھے وہ اور اس کے شغیر بھی دعا کرتے تھے اور ہم نے ان سے سیکھا ہے آئے ہم سر کو جکا لیں ایمان رکھیں اس عورت کو دیکھیں جس کے بارہ بڑھائی